بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ پرسپسن دیا ہے تاثر دیا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا مارکہ سر کر لیا ہے کشمیر فتح کر لیا ہے فلسطین کو آزاد کروا دیا ہے فلسطین کی ریاست قائم کر دی ہے اس طرح سے انہوں نے تاثر دیا کہ ہم نے کوئی ورلڈ کپ جید لیا ہے علاقہ وہاں پر دو تین سے زیادہ لوگ شامل نہیں ہوئے ٹوٹل دو یا تین جو ان کی وہاں پر کوئی خاص حیثیت یا اہمیت نہیں ہے اور اگر وہ دو تین اپنی سیٹ نکال لیتے ہیں اس میں سے بھی ایک دو ایم پی اے ہیں تو ایم این اے تو اس میں ہے کوئی نہیں تو اسے یہ جو نواز شریف ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا ٹوٹل وہاں پر چودہ سیٹیں ہیں چودہ میں سے آپ کو ایک مل جائے دو مل جائے بس وہ بھی ان کی اپنی جماعت کی ہوگی وہ آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے وہ یا نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی وہ نون لیک کے ٹکٹ کے پر کھڑا ہوگا تو پہلی بات یہ کہ نقام ترین دورہ اور اس حوالے سے وہاں سے جو انٹیلیجنس رپورٹس نکلی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس سمیت کی گئی ہیں اس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ نواز شریف جو پنجاب کے اندر بھی نقام ہے اسی لئے پنجاب کے اوپر کام نہیں کیا گیا سندھ میں بھی نقام ہے اسی لئے ایم کیم کے ساتھ اتحاد کروایا گیا کی پی میں مولانا کے ساتھ اگر کوئی اتحاد بنتا ہے مولانا مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے برنہ وہاں بھی اتحاد بڑا مشکل لگتا ہے تو بلوچستان کا دورہ بھی بری طرح سے نقام ہوا ہے فلاپ ہوا ہے اور اس حوالے سے جو اہم ترین خطاب کر کے جنرل آصف کفور نے جو کہ وہاں کی سردن کمانڈ کے کمانڈر ہیں کوئٹا کی کور کمانڈر ہیں انہوں نے جو یہ خطاب کر کے نواز شریف کی وہاں پر پاپلائرٹی یا نواز شریف کی وہاں پر اینٹری یا نواز شریف کا جو دورہ بلوچستان اس کو بے نقاب کیا ہے اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی جو پاپلائرٹی اور بلوچ عوام میں بلوچ ستاروں میں اور وہاں کی پارٹیز جماعتوں کے ساتھ عمران خان کی جو ایک تعلق داری ہے عمران خان کی وہاں پر جو معاملات ہیں یا تعلقات ہیں اس کے اوپر بریف کیا ہے اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے دیکھیں یہاں پر بلوچستان کا دورہ کرنے کا مقصد کیا تھا دو تین اس کے پیچھے مقاصد آپ پہلے اس کو سمجھیں پاکستان میں آج بھی یہ پرسپسن بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ ایک سیلیکٹر موجود ہے اور اس نے بندے کو سیلیکٹ کر لیا ہے جو کہ نماز شریف ہے تو نماز شریف اب سیلیکٹ ہو چکا ہے نماز شریف ایک شخصیت بن چکا ہے یا شخص بن چکا ہے یا ایک سیاستدار بن چکا ہے یا پارٹی کا سربراہ بن چکا ہے جس کو ہم نے یہ الیکشن جتوانا ہے اور اس کو بجریازم بنانا ہے اس کو جیسے تیسے بھی کر کے اس کو چاہے چالیس سیٹے ملیں پچاس سیٹے ملیں ساٹھ سیٹے ملیں جتنے بھی سیٹے ملتی ہیں حالانکہ یہ جو ٹو ٹرڈ مجورٹی ہے یا سیمپل مجورٹی ہے وہ تو ملنا ناممکن ہے نماز شریف کو تو اگر پچاس سیٹے ملتی ہیں ساٹھ ملتی ہیں ستر ملتی ہیں یہ جتنے بھی ملتی ہیں سیٹے ان کو پکڑ دکڑ کر کے ان کو اسی طرح سے کٹھے بٹھا کے جیسے پی ڈی ایم حکومت بٹھائی گئی تھی پی ڈی ایم دیکھیں یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم کا جس طرح سے مل ملا کے حکومت بنا کے پندرہ جماعتوں کا اتحاد بنا کے وہ جس طرح سے نقام ہوا اور اس نے پاکستان کے اندر جو تبایی اور پربادی پھیری پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا پاکستان کے اندر سیاسی ادم استحکام اور معاشی ادم استحکام پیدا کیا ملک کے اندر سفارتی سطح پر بہران پیدا کیا آئینی قانونی بہران پیدا کیا اور ملک کے اندر جو مہنگائی بے روزگاری میں اضافہ کیا وہ نقام ترین پروجیکٹ اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے بعد اس کے بعد اب یہ اگر ایک نئی اس طرح کی حکومت بنای جاتی ہے اتحادیوں کو ملا کے سارے بندے کٹھے کٹھے کارک کے اور ان کو بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے نقام ہونا ہے جس طرح سے یہ پی ڈی ایم کا تجربہ ایکسپیرمنٹ بری طرح سے نقام ہوا تھا اب یہ جو دورہ کروایا گیا ہے اس کے اوپر جو سدن گمان کے کمانڈر جنرل آصف گفور ہے انہوں نے بڑی سبردست ریپورٹ دی انہوں نے اس حوالے سے اگاہ کیا نہ صرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اگاہ کیا بلکہ 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 سستان کے اندر بیٹھی ہوئی انتظامیاں کو سرداروں کو جماعتوں کو اور تمام مہاں کا جو سسٹم ہے مہاں کا جو اپریٹس ہے اس کو اس حوالے سے اگاہ کیا بریپ کیا کہ نماز شریف تو نقام آدمی ہے نماز شریف ایک چلا ہوا کارتوس ہے نماز شریف کے اندر نہ اتنا دلگردہ موجود ہے نہ اتنی اہمیت ہے نہ اس کے اندر اتنی جورت اور صلاحیت ہے نہ قابلیت ہے نہ اہل آدمی ہے پہلے ہی عدالت کی جانب سے ابھی اس کے اپنے الیکشن لڑنے کے اوپر کویچن مارک ہے سوال یا نسان ہے وہ کیسے لڑ سکتا ہے تو یہ جو پریزنٹیشن بریفنگ اور اس سوالے سے رپورٹس سامنے آئی ہیں کوئٹا سے وہ نماز شریف کے لیے تو بڑی خوفناک ہے نماز شریف جو یہ سمجھ کے یہاں سے لہور سے اٹھ کے موٹ آکے کوئٹا چلا گیا بلکستان چلا گیا کہ وہاں سے اس کو پتہ نہیں حکومت مل جانی ہے وہاں سے اس کو اس کو میجورٹی مل جانی ہے وہاں ٹوٹل چودہ سیٹے ہیں تو چودہ سیٹوں کی پیچھے بھاگ دور کرنا یہ تو یہ تو کوئی نقام سیاستدان ہی کر سکتا ہے پنجاب آپ نے چھوڑا لہور چھوڑا سندھ چھوڑا کے پی چھوڑا جہاں پر آپ کو ورکنگ کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں عمران خان کی بڑی ہی مضبوط بیس موجود ہے بوٹ بینک موجود ہے عمران خان ان کی پبلک سپورٹ موجود ہے تو اس میں آپ نہ پنجاب سے کچھ نکال سکتے نہ سندھ سے نہ کیپی سے ملوچستان میں آ جا کے وہاں اپنے سرداروں کی وہاں اپنے الیکٹیبلز کی ایک وہاں پر سیاست ہے وہاں پر ان کی اپنی حکمرانی ہے وہاں پر ان کا اپنا راج ہے آپ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے تو نواز شریف کو ایک لولی پاپ دکھا کے نواز شریف کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا گیا نواز شریف کو ایک ایسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں سے ملنا کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں اور نواز شریف کے ایک نقام دورہ کر کے واپس آیا ہے اس کے اوپر جو اہم ترین جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ وہاں کی سبائی اسٹیبلشمنٹ جس کو کمانڈ کرتے ہیڈ کرتے ہیں جنرل آصف غفور اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کمانڈ اور ہیڈ کرتے ہیں جنرل آصف منیر ان کے جانب سے اس حوالے سے بڑا کلیر مائنڈ کٹیگوریکلی یہ فیصلہ کے لیا کیا ہے کہ عمران خان کو بھی ایک موقع دیا جائے عمران خان کو میدان میں اتارا جائے حالانکہ یہ پرسپسن ضرور بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک معاملہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان کو آنے نہیں دینا عمران خان کی واپسی نہیں ہونے دینی عمران خان کو اقتدار کے اہوانوں میں جانے نہیں دینا یہ ضرور آپ کو نظر آتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے حقائق کچھ اور ہے معاملات کچھ اور ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کو مائنس کر کے عمران خان کو سسٹم سے نکال کے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر کے پاکستان کو چلانا ہے تو اس طرح سے آپ پھر پاکستان کے معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکتے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام قائم رہے گا معاشی اس کے ہی آگے سبسیکونٹلی جب آپ سیاسی عدم استحکام نہیں ختم کر پاتے تو اس کے بعد معاشی عدم استحکام آتا ہے معاشی عدم استحکام کے ساتھ آپ کو صفارتی سطح پر بھی بہران اور آئینی قانونی میدان میں بھی بہران نظر آتا ہے تو تمام چیزیں آپس میں جوڑی ہے تو عمران خان کو آپ زیادہ دیر اندر رکھے پاکستان کا نقصان نہیں کر سکتے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بات سمجھ آگئی ہے اور جو پاکستان کی ٹاپ ملیٹری کماند ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے سپاہ سلار آرمی شیف کو کنونس کیا خائل کیا اور وہ مان گئے فیصلہ ہو گیا تو عمران خان کی باپسی اور نماز شریف کا آؤٹ ہونا نمشتہ دیوار ہے